ہلو ایم ویڈیو میرا نام ہے رسخیر اور اس ویڈیو میں ریاکٹ کر رہا ہوں میں فنی بلاول میمز کاپے ٹانگ رہی ہیں بلاول بھٹ کے اوپر کچھ میمز بنے ہیں ابھی کاپے ٹانگ رہی ہیں اور اس ویڈیو پر میں نے ریاکٹ بھی کیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی زبان کی ٹانگیں یا پھر کاپیں ہمیشہ ٹانگتی رہتی ہیں دیکھیں گے کہ کیا کیا میمز بنے ہیں ان کے اوپر اور پبلک کا کیا ریاکشن رہا ہے چلیے بینا دلیے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیسٹ آر دی ویڈیو ناؤ دوستو بلاول بھٹو صاحبات جب بھی بولتی ہیں میرا مطلب ہے جب بھی بولتے ہیں تو یہ کوئی بھونگی نہ مارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ آج کل اپنے اردو کا اولو سیدھا کرنے میں لگے ہیں عوام تو عوام ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی انہیں بلاول بٹو صاحبہ کہتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بلاول صاحبہ کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ اپنا پیٹ پکڑ کر ہسنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لیس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دوستو آج کل بلاول صاحبہ کی کامپے ٹانگ رہی ہیں میم کافی فیمس ہو رہی ہے لوگ اس پر دھڑھلے سے میمز بنا رہے ہیں کامپے ٹانگ رہی ہیں والی ویڈیو جب لوگوں نے دیکھی تو اس پر لوگوں نے کافی فنی رییکشن دیئے اب یار عوام کو کیسے رکا جائے جمہوریت ہے کچھ بھی بول سکتے ہیں دوستو بلاول بٹو صاحبہ سیاست کم اور شغل زیادہ لگا جاتی ہیں کبھی کبھی تو یہ کچھ ایسا بھی بول دیتی ہیں جس سے سن کر عوام کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب بلاول صاحبہ تو وہاں سے چلی جاتی ہیں لیکن پیچھے کھڑے لوگ اس بات کو ہی سوچتے رہتے ہیں کہ آخر یہ محترمہ کیا کہہ کر گئی ہے اب یہ بلاول صاحبہ ہی ہے جو انڈو کو کلوں کے حساب سے اور پیاس کو درجل کے حساب سے منڈی میں سیل کر سکتی ہیں ہمارا لڑکا ہی ایمپورٹنٹ ہے اب کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بلاول صاحبہ کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ تقریر میں بولنا کیا ہے وہ رٹی رٹائی تقریر لاتے تو ہیں لیکن عوام کو دیکھ کر سب بھول جاتے ہیں جیسے کہ اس تقریر میں بلاول صاحبہ نے سکر کی پچیس سالہ سردی کے ریکارڈ توڑ دیئے اب شی کو ہی بنانا ہو یا ہی کو شی یہ خنر تو صرف بلاول صاحبہ کو ہی آتا ہے انہوں نے تو اپنے کھیت میں چینی بھی اگا لی اب یا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بلاول صاحبہ کتنی خوبصورت ہیں جوان تو جوان بوڑو کبھی انہیں دیکھ کر دل للچانے لگتا ہے ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے تو انہیں پپییں دینے والے سب سے زیادہ بوڑے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں یہ بابا جی بلاول صاحبہ کو میاں خلیفہ سمجھ بیٹھے سچ میں یار کیا یہ اب اس اگلی ویڈیو میں بلاول صاحبہ کی آپ ایک ایسی حرکت دیکھیں گے جو سڑکو پر کھڑا ایک ریڈی والا بھی شاید نہیں کرے گا یہاں خانستے ہوئے بلاول صاحبہ کی تھوک نگل جاتی ہے اور اس منظر کو کیمرہ چپکے سے ریکارڈ کر لیتا ہے اب یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستانی عوام کو جب کبھی بھی سیاست دانو کی کوئی فنی ویڈیو مل جاتی ہے تو وہ میمز بنا بنا کے اس کی دجیاں اڑا دیتے ہیں جیسا کہ بلاول بٹو صاحبہ کے اسلام آباد کے جلسے میں ہونے والی گلتی پر یہ لڑکا کیسے رییکشن دے رہا ہے ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں جب تنہا آتی ہے نا تو دیروں خوشیاں لاتی ہے اور جب پھرچوں کے لس بڑھاتا ہوں تو کامپے ٹانگ جاتی ہے کامپے ٹانگ رہی ہے اس پر لوگوں نے جھوٹے تو کی ہی لیکن لوگوں نے اس پر شاعری بھی بنا ڈالی سمندر میں اترتا ہوں تو کامپے ٹانگ جاتی ہے تیری آنکھوں کو بڑھتا ہوں تو کامپے ٹانگ جاتی ہے تیرے اوجے سے اب میرا تعلق واج بھی سا ہے مگر جب بھی گزرتا ہوں تو کامپے ٹانگ جاتی ہے اب بات کیجئے پنڈی بوائی کی یہ حریم شاہ سے پہلے بلاول صاحبہ کے عاشق تھے اور زمانہ تو ان کی عاشقی کو خوب جانتا ہے شیخ رشید بلاول صاحبہ کے معاملے میں ہمیشہ مختاط رہتے ہیں شیخ رشید نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا کہ میں نے اگر زندگی میں ٹویٹ کیا تو پہلا ٹویٹ بلاول صاحبہ کو ہی کروں گا اب یار محبت ہو تو ایسی ورنہ نہ ہو کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ اچھا برا کچھ نہیں دیکھتی بس ریکارڈ کرتی ہے جیسے کہ بلاول صاحبہ کو کیمرے نے غصہ کرتے ہوئے بھی دیکھا اور انہوں نے اتنی نزاکت سے غصہ کیا کہ کیمرہ بھی شرما گیا اور مہنگائی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ نہ ہم شینٹین پیمپو لگا سکتے ہیں نہ ہم کالی چال داول کھا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوف کے مارے جو ہے میری کانپیں جو ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں مجھے پلیز کچھ سجن کریں تو چلو یار ویڈیو کو یہاں پرکھی ختم کرتے ہیں لیکن ختم کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار آپ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے تو یار اس ویڈیو پر تھوڑا سا پیار بھی دکھا دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو ان کو مطلب مل مولنا جائے یا فی میل ان کی حرکتیں کچھ اس ٹائپ کی لگ رہی تھی مجھے دیکھنے میں لیکن ایسے بلیم نہیں کرنا چاہیے لیکن انٹرٹینمنٹ کا پارٹ یہ بن چکے ہیں اور بن گئے ہیں تو اس کو انجوائی بھی کرنا چاہیے پبلک نے میمز بنایا ہے کوئی پیمپو مہنگا پیمپو نہیں لے رہا ہے شیمپو مطلب ٹین پین شیمپو لوگ کی ٹانگ کا پر رہی ہے مطلب سیلری جب آتی ہے تو گھرچہ تو کر لیتے ہیں لیکن جب بل بناتا ہوں تو ٹانگ کاف جاتی ہے مطلب کام پہ ٹانگ جاتی ہے سو ویسے سین سٹیس میں اور ان کے بہت کچھ عمران خان تو یہ کہہ رہے تھے بھائی اپنے بیٹے کو اردو تو سکھاؤ کم سے کم چینی اکھتا ہے انہیں کے انداز میں بول رہے تھے چینی اکھتا ہے بارش آتی ہے تو پھانی بڑھتا ہے یہ شمجھ نہ پڑے گا لیکن اس سے زیادہ پانی تب بڑھتا ہے جب بارش اور زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سمجھنے والا کون سا لوجک تھا ان بڑھین پر فیدہ ہیں بڑھو کے لائک یہ لگتے بھی ہیں لڑکی والی پکچر جو بنائی ہے ان کے فیس کو لگا کر سو وہ بھی بہت فنی تھی فنی فنی میمز تھے ای ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا کون سا پسند آیا یہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا اس ویڈیو میں فلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پر ایس کر لو بائی بائی ٹیک کیا سائن ای آف